ہم ملازمین سے مخاطب ہوں اور اس میں وہ ملازمین بھی شامل ہیں جو پاکستان اسٹیل کی سرویس سے ریٹائر ہو چکے ہیں جو اپنے واجبات لے چکے ہیں یا نون پریٹیشنر کی شکل میں واجبات لینے والے ہیں میں اس لیے آپ سب سے مخاطب ہوں کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان اسٹیل کے جو حاضر ملازمین ہیں وہ ایک بہت برے وقت سے گزر رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ چار آزار پانچ سو چوالیس لوگوں کو پاکستان اسٹیل سے جو ہے وہ برطرف کر دیے گیا ہے جبکہ باقی جو ملازمین ہیں ان کے لیے اجازت کے لیے جو ہے وہ منیجمنٹ لیور کورٹ میں جا چکی ہے اور جو ہے وہ جو ملازمین ہیں نکلے ہوئے وہ اپنے خلاف ہونے والے اس ظالمانہ اقدام کے خلاف جو ہے وہ جتجہد کر رہے ہیں یہ جتجہد جو ہے وہ عدالتوں میں بھی جا رہی ہے اور کچھ جو ہے وہ نئی اس میں کیسز کے ذریعے عدالتوں میں جو نا یہ لڑائی شروع ہونے والی ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سڑکوں کی جو نا وہ جو مظاہرے ہیں وہ بھی جا رہی ہیں اور انہی مظاہروں کے سلسلے میں جو ہے وہ ایک پروگرام آہ انتیس دسمبر کو بروز منگل صبح ساڑھے سات بجے سپریم کورڈ ریجسٹری کراچی میں شائن کامپلیکس جنگ پریس کے پاس جو ہے وہ رکھا گیا ہے اور میں آپ سب سے ملتمس ہوں گزارش کرتا ہوں اور آپ نے خود خاص طور پر ریٹائر ملازمین نے جو نان پیٹیشنرز ہیں انہوں نے یہ سیکھا تھا کہ جو ہے وہ جب انہوں نے اپنے اپنے مطالبات کے لیے آواز اٹھانی شروع کی اور ہر مظاہرے میں جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کے جو نا حصہ لیا اپنی بزرگی کے باوجود حصہ لیا اور صرف آپ اکیلے ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ حاضر ملازمین میں خود ذاتی طور پر اس وقت حاضر ملازم تھا اور بھی بہت سارے ساتھی حاضر ملازمین آپ کے ساتھ شامل تھے بہت سارے جو ہے وہ پیٹیشنرز شامل تھے بہت سارے جو ہے وہ ایسے دوست بھی شامل تھے جو پیسے لے چکے تھے اس کے باوجود بھی وہ آپ کے ساتھ ہوتے یعنی یہ کہ ایک پاکستان سٹیل فیملی کے طور پر اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو ہمیں اپنے مسائل کے حل کے لیے جو ہے نا ہماری جدیت کامیاب ہو سکتی ہے اور اسی بنیاد پہ کہ جیسے آپ کا لوگوں نے ساتھ دیا آپ جو ہے وہ آپ سب سے میں درخواد گزاروں کہ حاضر ملازمین متاثرین ملازمین تو شریک ہوئیں ہوئیں لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ تمام شاعر کے ریٹائر ملازمین بھی جو ہے شامل ہو تو مجھے یقین ہے کہ آپ یاد رکھیں گے انتیس دسمبر جو ہے بروز منگل صبح ساڑھے سات بجے جو ہے وہ کراچے ریجسٹری سپریم کورٹ آف پاکستان بہت شکریہ